راما سریل جان نیسار کے نیکسٹ اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے جب دوا کے ابو کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچر میں آپ بھی دوا اپنی ایکس ورفرینڈ یعنی فریس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے اور جس دیکھے سے اس کا کریکٹر دکھائے گا وہ اس پر ہائپر ہو جائے گا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو کہتا کہ تم آج بھی اس کھٹیے شخص کے ساتھ ملتی ہو اور جیسے ہم نے ٹیزر میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہا ہے اپنی بیٹی پر اور جس دیکھے سے اب دوا کی فین کو بھی شک ہونے لگ پڑا کہ ایکچر میں دوا نے ہی میری ڈیووز کروائی تھی وہ بھی بہت زیادہ شک کی نظر سے دوا کو دیکھتی ہے کیونکہ دوا کا جس دیکھے سے کریکٹر دکھائے گا مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ سچے میں اچھا ہے یا برا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنے ایک ایکس بارفرینڈ کے ساتھ جس دیکھے سے ریلیشن رکھ رہی تھی وہ بہت زیادہ عجیب تھا مجھے اس رامے کی ایکچر میں سمجھ بھی نہیں آرہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص سے جو بہت زیادہ آمیر ہے اس کے باوجود بھی وہ ایسی دوا جیسی ٹیپیکل لڑکی کو ایکسٹ کر لیتا ہے جو کہ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے اور جس دیکھے سے دوا کا ابو کا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی بدنام ہو اس کی زندگی تباہ ہو برباد ہو بس رامے میں ایک ٹرسٹ کے نام کا اچھو ٹیپہ دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے جس دیکھے سے دوا کام کر رہی ہے اس سے ہر ایک شخص اس کی اگینسٹ ہو جائے گا اور یہ ریل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بھی لڑکی اپنے والدین کے اگینسٹ جا کر کسی لڑکے کے ساتھ ملتی ہے چاہے وہ اس کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ رکھ رہی ہو دوستی ہو بھائی چارہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس سے مقام نہیں ملتا جو اس سے سوسائیٹی میں اچھا مقام ملنا چاہیے دوسرے طرف دوا کی امی کیونکہ وہ اس کی ماں ہے ابو تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا ہے وہ غصے میں سوچتا ہے لیکن دوسری طرف جس ٹھیکے سے فرانس کے ابو کا ابھی کریکٹر دکھایا گیا وہ بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ شخص ہے وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتا کہ کسی کی زندگی برباد ہو شادیسی وجہ سے وہ فرانس کو سمجھائے گا کہ بیٹا کیا کر رہی ہو پہلے تم نے اس لڑکی کو ڈیورس دے دیا اس کے ساتھ پہن کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں رکھا اس کی وجہ سے جس ٹھیکے سے تم نے اپنی گھر میں مصیبتیں ڈالی ہیں وہ مجھے دے کر بہت زیادہ عجیب لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جس ٹھیکے سے فراز کی امی کا کریکٹر دکھائے گا وہ بھی بہت زیادہ عجیب ہے ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ابو فراز کو سمجھا رہا ہوگا تو اس کی امیز کو روکے گی فراز کا ابو ایک جینکل مین طریقے سے دکھا جا رہا ہے جو اپنے بچوں کو سمجھانے کی فول کوشش کرتا ہے سپیشل تب جب وہ بہت زیادہ بورے ہوتے ہیں کیونکہ فراز ایک ہی زیادہ کھٹیا قسم کا کریکٹر دکھایا گیا ہے جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے کھٹیا کام کرنے میں مطلا ہو جاتے ہیں اس کو اچھا سمجھنے لگ پڑتا ہے تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی شخص کی کوئی بات ہے اچھی نہیں لگتی سیم اسی وجہ سے وہ اپنے ابو کو کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس میں غلط ہی کیا ہے ہم شادی کر رہے ہیں وہ غلط کام تو نہیں کر رہے اس وجہ سے اس کا ابو اسے بار بار سمجھاتا کہ بیٹا یہ غلط ہی ہے تم پہلے اس کی زندگی برباد کر رہے تھے تم نے اس کو جس طرح سے زلیل کیا آپ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو اگر اس کو پتا چلا تو وہ بعد میں بھی تم سے ڈیووس لے لے گی اب شاد نواز غزنی کے جس طرح سے پیرنٹس اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس سے دوبارہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہاں پاکستانی راموں میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ساس بہوکی لڑائی دکھا جاتی ہے یا باب کو بہت زیادہ ظالم قسم کا دکھا جاتا ہے اور یہ ٹرینڈ ایکچر میں خانی ڈرامے سے سٹارٹ ہوا تھا جس کا بھی کچھ ایسا ہی کنسپٹ تھا اور ویسے بھی دانش تیمور کے تقریبا سیمٹی پرسنٹ ڈرامے ایسے ہی کھٹیا سٹوری پر مبنی ہوتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پسان داتے ہیں لیکن مجھے سپیشل یہ ڈراما بہت زیادہ عجیب ایریٹیٹنگ کھٹیا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ایسا کریکٹر غزمدی جیسا سوسائٹی میں ہو جو لڑکی کو دیکھ کر ایک ہی نظر میں اس پر پیدا ہو جائے اس کی دو دو بیویاں ہوں اس کا ایک دفعہ پھر بھی پہلے چلتا رہا ہو اس کے باوجود جس طرح ایک بیوی کو وہ بہت زیادہ عزت دیتا ہے دوسری طرف ایک بیوی کی اتنی ویلیو نہیں دیتا اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کو اٹینشن نہیں دیتے تو وہ کشمائلہ جیسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں غزمدی کے پیرنٹس اس کو بہت زیادہ اچھ تکے سے سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے تم دوا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں تم نے بہت زیادہ تکلیفیں برتاش کر لئی ہے اب تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا ہی ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو تم خوش رہو گے وہ اسے بہت زیادہ اچھ تکے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک لڑکی کے افیر کے بارے میں پیرنٹس کو پتا چل جائے اور پتا چلے کہ ان کے لڑکی کی وجہ سے ان کا بیٹا بہت زیادہ پرشان رہتا ہے تو مجھے لگتا کہ وہ چاہیں گے کہ اس کا بیٹا خوش رہے اور لڑکی اس کے بیٹے کی زندگی سے چلی جائے سیم غزمدی کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ غزمدی آپ اس سے ڈیووز دے دے کیونکہ ایکچو میں جس تکے سے دکھایا جا رہا ہے کہ کشمائلہ کے لیے فراز اب عذاب بن گیا ہے وہ کبھی بھی کشمائلہ کا سچ غزمدی کے سامنے لا سکتا ہے اس وجہ سے وہ بھی کچھ برا کام کرنے کے بارے میں سوچے گی اور جس تکے سے ٹیزر میں دکھایا گیا جسے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ فراز کو مارنے کے بارے میں کسی کو کنٹریکٹ دے دے گی اور اس کو کہا گی کہ پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے ہمارے بات اتنا پیسہ ہے کہ بہنچوئے کوئی چیزیں کھاتی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ بیسی کے لالچ میں کسی شخص کو مارنے کے لیے کہہ دیتی ہے جو کہ مجھے پتلین طور پر ٹیزر میں تو بہت زیادہ کھٹیا لگ رہا ہے ہاں کشمائلہ کا کریکٹر پہلے مجھے برا نہیں لگ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسی کریکٹر ہیں جس کو اٹینشن نہ ملے جس کی فیزیکل ریکوارمنٹ پوری نہ ہو اسپیشلی اس کا حسمن خوبصورت ہو نوجوان ہو ایک بیوی کو بہت زیادہ ویلیو دے دوسری کو مو بھی نہ لگائے تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن جس طرح سے جعفر کا کریکٹر دکھائے گا وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے جب آپ اپنے ملازم کو بہت زیادہ ایمپورٹرش دیتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ ریل سوسائیٹی کی حقیقت کہ جب آپ کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ایسا کریں کہ وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے دوڑے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کی تمام ضرورتیں پوری کریں گے آپ اس کے ساتھ اچھا بیہویر کریں گے کشمائلہ کی ضرورت تو پوری کرنے ہی رہا اسی وجہ سے وہ آپ بہت زیادہ برے کام کر رہی ہے جو کہ بہت زیادہ برا لگتا ہے